موسیقی دیکھ رہے ہیں عزیر ہیلتھ کیئر چینل اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا محضبان حکیم قاری زریف احمد شدی پی آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہترین اور پینٹی توفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کرے لے کے فوائد تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹیش ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجے لائک اور شیئر بھی کیج ان کو حال پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہترین پہنچتی رہے ہیں تو دوستو آئیے آتے ہیں کرے لے کے گنوں کی طرف دھلتی عمرت چہرے پر اس کے اثرات آج کل خواتین تو ایک طرف مرد حضرات بھی کم عمر اور جوان نظر آنے کے لیے ترہ ترہ کے ٹوٹ کے آدماتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر آج ہم یہاں آپ کو ان ٹوٹ کو سائیڈ ڈیفیکٹ کی حامل باسمیٹکس دوسری دوائیوں سے نمیجات دلانے کے لیے جوان نظر آنے کا ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس سے اب تک ہزاروں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں نباتات میں یعنی پھل اور سبزیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیپناہ فوائد پنہا رکھے ہیں چھپا رکھے ہیں اور ان پر ریسرچ کرنے والے افراد روز ان کے حیرت انگیز فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی ہی ایک سبزی کریلا بھی ہے جس کا جوش پینے سے آپ کی عمر جیسے رکسی گئی ہو اور چہرے سے آپ کئی برس چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں اطبع حضرات کرے لیکو دافع زہر زہر کو دفع کرنے والا دافع بخار اشتہا انگیز مقوی معدہ دافع سفرہ اور مسحل قرار دیتے ہیں یعنی پیٹ کو ساف کرنے والا بھی ہے سفرہ کو بھی دور کرنے والا ہے یہ ڈائی بیٹیز کا ایک دیسی علاج ہے اس میں انسولین سے مشابہ ایک مادہ پایا جاتا ہے اسے نباتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے یہ مادہ خون اور پیشاب میں شگر کی مقدار کم کرتا ہے حکمہ پچھلے کئی ورسوں سے ڈائی بیٹیز کے علاج میں کریلے کا استعمال کرا رہے ہیں جگر کے مریض کو چار پانچ کریلوں کا جوس روزانہ صبح نہار مو پینا چاہیے کریلہ خطرناک بیماری بواسیر میں بھی بہت مفید ہے کریلے کے پتوں کا جوس تین چمچ ایک گلاس پانی میں شامل کر کے روزانہ صبح نہار مو پینے سے بواسیر کا عرضہ دور ہو جاتا ہے کریلے کی جڑوں کا پیشت بواسیر کے مصروں پر لگانا بہت مفید ہے کریلے کا جوس خون کو صاف کرتا ہے اور کئی طرح کے جلدی امراض یعنی توجہ روگوں میں تریاک کا حکم رکھتا ہے ان کے متعدد امراض میں جیسے فساد خون سے تھوڑے پھنسیاں نکلنا خارش، چمبل، داد، بھکندر شامل ہیں آزا کریلوں کا جوس ایک کپ ایک چائے کا چمچ، نیمبو کا رس ملا کر صبح نہار مو پینے بہت مفید ہے پرانے روگوں میں یہ علاج چار سے چھے مہینے تک جاری رکھنا ہوتا ہے کریلے کی جڑے بھی کئی روگوں میں دوا کا درجہ رکھتی ہے جن میں سانس کی بیماری بھی شامل ہے جڑوں کا ملیدہ، ایک چمچ، اسی مقدار میں شہد یا تلسی کے پتوں کا جوس ملا کر ایک ماہ تک روزانہ رات کو پینے سے دمہ پروکائٹس، زکام، گلے کی سوزش یعنی سجن اور ناک کے اسطر کی سوزش کا امدہ علاج ہے گرمی کے موسم میں عام طور پر پسماندہ اور غیر ترقیافتہ علاقوں میں ایجے کی وبا اٹھنے کی خبریں میڈیا میں زینت بنی رہتی ہے عیضہ اور اس حال کے ابتدائی مرحلوں میں کرے لے کے پتوں کا تازہ جوس شفا بخش دوا ہے چائے کے دو چمچ جوس اور اتنی ہی ماترہ میں پیاز کا پانی یعنی پیاز کا جوس اور ایک چائے کا چمچ نیمو کا رس ملا کر دینا شافی علاج ہے اور کرے لے کے پتوں کا جوس شراب کے بد اثرات کا اچھا علاج ہے شراب کے زہریلے مادوں کے لیے موفصت تریعاق کا کام دیتا ہے شراب نوشی سے جیگر کو یعنی دیور کو پہنچنے والے نقصان کا بھی اصلاح ہو جاتی ہے جیور کو جو نقصان پہنچ گیا شراب کے نشے کے قانون اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے کرے لے کے پتوں کے جوس شراب دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے بیل آئی جن کے بٹن پال پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے دوستو ہمارے چینل پر مزید تیبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج ادھر تی جڑی بوپیوں دوارہ علاج فلول سبزوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کی جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لئے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستو احباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی سکتر خیمت کر دیں گے السلام علیکم